جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس کی یزید کی بیعت کر لی تھی مثلا نظرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا اتراز ہے شاہری ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی اچھا جی اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا ہے کیا اس چیز کی توسیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے پھر تو حضرت عسین سے مخالفت کی ضرورتی کوئی نہیں تھی حضرت عسین بیعت نہ بھی کرتے تو خیرتی اصل میں حضرت عسین کا جو بیعت کرنا ہے نا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھے اور قرآن میں ہے نا کہ ان کے جو علماء ہیں اور اللہ والے ہیں یہ لوگوں کو حرام خوری سے اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے ہیں حضرت عسین کا وہ ٹائٹل تھا اب میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا میں ابھی وہ آدھا گھٹا لگ جائے گر بولوں the difference between the natures of حسین ابن علی and عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسیف تھی حضرت عسین کی ایکٹیف تھی عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں کی تھی نا حضرت عبن عمر کی ہی کی تھی اس کے باپ کی بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کا میں نے فترے کی ڈر سے خموش ہو گیا اور قتل ریزی کی ڈر سے اور مجھے جنت کی نیمتے ہی آدھ آگئی میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تُجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کی ہے یعنی علی یا ابن عمر خود اب یہ امام بخاری نے غزبہ خندق کے چپٹر میں یہ دیز ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہیں وہ خندق کے صحابی تھے یہ ثابت کیا انہوں نے آلہکہ اس دیز میں سے تو کتنی گستاکیاں نکلاتی ہیں بقول ان کے لیکن امت کو ٹیکہ لگا دیا ہے امام بخاری نے حاک کا کہ بات کس طریقے سے پہنچتا ہے تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے وہ بچارے وہاں نہیں بولیں وہ پیسیو نیچر کے تھے وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ وہ کمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے یا قیام نہ کیا جائے اس لئے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ جزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ حرہ کے بعد وہ ان کو منع کرتے تھے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے وہ بھی تو صحابہ ہی تھے ان کی اپینین کو نہیں یہ لوگ مامتے ہیں انہوں نے بیعت توڑ دی تھی اور ادھر ہی میں وہ زمین باپ بتا دوں یہ وہ محمد بن انفیہ والی کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا کبابی تھا تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے سنت میں آگے بڑھ کے جی نا کہ باوجدہ سنت نو ترود رہنے سنتا نو بذل لینے اور سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے ٹھیک ہے تو بڑا نمازی یہ ہے اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیح والی آتی ہے وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ یہ فالٹ ہے شرابی کبابی بے نمازی اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ اسمان سے پتھر برست پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ عبداللہ ابن مطیح کی بات جب محمد بن انفیح تک پہنچتے ہیں وہ رد کرتے ہیں عبداللہ ابن مطیح جو ہیں وہ ہیں صحابی اور محمد بن انفیح ہیں طابعی جب طابعی اور صحابی کا ٹکڑا ہو تو کس کی بات بانی جاتی ہے صحابی گئی اہلہ سنن کا متوکہ حصول ہے تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں محمد بن انفیح نے کہتا ہے محمد بن انفیح نے زیٹی پیٹ دیتا ہے اسی لئے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجدار تھے انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھوڑا لی انہوں نے آل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا ہمارے پاس ویسے موجود ہے مقالات میں بھی میرے خیال ہے انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جلی ہے ہیڈنگ میں رہی کہ آج جزیز شرابی تھا تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت ہے اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیح کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا محمد امفیہ کی بات ایجیکٹڈ ہے اثر ویسے جان چھڑاؤ اس روایت کوئی ضعیف کو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں تو پوری پور روایت بتائیں نا آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل غلط طریقے سے توسیح کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے ماملا اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کے حضرت عبداللہ بن عمیر طرح کی جو اشادت ہے وہ بھی آپ بن عمیر میں کی ہے صحیح بخاری میں کتاب الحاج چپٹر میں کہ جاج بن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی اتمارداری کے لیے تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو ان کو زخم لگا تھا زہر الود نیزہ حالت احرام میں تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی علات لانے کی تلواریں اور نیزے لانے کی جاج دیئے احرام کے علات میں تو نہیں یہ لانے سکتے یعنی تو ہی یہ قاتل لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے یہ کس کو کائن ہونا عجاج بن یوسف کو اس کے نیچے آپ ذرا دعود راز ان سب لوگوں کی شرع پڑھیں ابن عجل اسکرانی کی عجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سرکار نہیں نا کیوں حضرت عمر معاویز طرح سے کیا سرکار رہا میں آلِ عمیہ ہے نا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آلِ عمیہ کا ساتھ دیتے رہے بالاخر ان کی شہادت آلِ عمیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور بیسے میں بتا ہوں آپ کو تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا جو معاملات بگڑ گئے تھے یہ تاریخی روایتیں جب یہ کود کبار کٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کے دیسوں میں تاریخی روایتیں فٹکیوں نہیں کر سکتے ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی جا جب نے یوسف نے کی صحیح مستع میں مجود ہے کہ لاش ٹانگ دی عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانے قابع کے دروازے پر ٹانگ دی اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے جی یہ صحابی ہیں صحابی ہیں حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضرت عائشہ کی بہن اسمہ بنت عبی بکر کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر اشرہ مشرہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر کوئی عام آدمی ہے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی جزید کی یاد رکھیے نو سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے اور یہ حجاج بن یوسف اس نے قتل کیا تھا عبدالملہ بن مروان کے دور میں یزید کے دور میں اس نے خانے کعبے پہ چڑھائی کی جو صحیح مسلم میں آتے ہیں غلاف کعبہ بھی جل گیا یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ بن زبیر پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے عبدالملہ بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی اور پھر عبداللہ بن رومہ نے کہا تجھ پہ سلام ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تُو یہ تھا یہ تھا نہیں تُو بہت نیک انسان تھا اللہ کا خوف رکھنے والا تھا تُو عبادت گزار تھا رات کو شبیداری کرنے والا تھا اتنے سلام انہوں نے پڑھے ان کی میت کے پر سلام پڑھے اور عجاج بن یوسف نے عزت اسمہ بن ابی بکر کو جو بڑھیا ہو چکی تھی گسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے ہو میرے پاس پھر خود گیا تو اسمہ نے کہا کہ تُو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے میرے بیٹے نے تری آخرت خراب کر دی ہے اور یہ عالی امیہ کے جو چمچے ہیں نا یہ کہتے ہیں عجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس لیے کہ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں ولی بھائی ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے وہ تو خالی موقف یہ عام طور پر رکھتے ہیں کہ یہ خالی صدار سے دشمنی تھی اہل بیٹ سے دشمنی تھی یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے یہ تھے دنیا دار میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفاد سے ایک مہینہ پہلے شہدائی اہد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑی شہدائی اہد میں اس لیے پڑی کہ شہدائی اہد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالت کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی اور دوسرے شہدائی اہد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تھا حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا دیکھنا میرے پاس یہ معاملات نہ کرنا تو یہ حضور نے پہلے بتا دیا تھا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے سیدھی سی بات ہے تو یہ سب کوئی دنیا کی خاطر نہ نہ کیا اور یہ سارے لوگ ان سے خفزت آتے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں آج بولتا کوئی حضرت بکرد تنگی بیٹی کو گسیٹ رہے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں یہ تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے آج کوئی بولتا ہے یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈیٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے بھئی جس کے حال میں تلواریں ہوتی ہیں اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں ان کو بھی قید کر دیا کیا تھا جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کہتا ہے جی کوفی نکلے نہیں ہیں جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے چاند لوگ اس حکومت سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے سیدھی جی بات ہے تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین علیتانوں کے جو قتل کا الزام یزید پر ابن زیاد وغیرہ پر عمر بن سعید پر شمر وغیرہ پر تھوب دیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دو جو روایات ہمیں پتہ چاڑ رہی ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک پتہ چاڑی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علیتانوں سے تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا آئیے پا ٹھیک ہے عم سلمہ نے بھی کہا مسند عامل میں عراقیوں میں لانت ہو صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا ہے کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں اس سے ایک بات تو کلیر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عسین سے کوئی بغز نہیں تھا ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات تسناتے ہیں ان سے محبت کرتے تھے اچھا اور بہت بڑی دیس سنا دی انہوں نے عراقیوں پہ انہوں نے لانت کی اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لانت کی ہے آپ کو کوئی الہام ہوئے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لانت کی ہے یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لانت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے تو یہ فوراں کہیں جی شیعوں نے مارا ہے شیعوں نے مارا ہے عراقیوں پہ اس لیے لانت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی اسی نے یہ ظاہر ہے کہ عمر ابن سعد کون تھا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں یہ ایسا لاچی میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاس کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد تو عضرت سعد میں بھی وقاس کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تری پناہ میں آتا ہوں اپنے بیٹے کے شر سے اور آنے ہی کہنا ہے اب با جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنڈر بڑھنے ہیں تو سیدھے کوئی عدوی نہیں لیا یہ صحیح مسلم میں ہے عمر ابن سعد جو بائیزار کا لشکت دیکھے جسے ہر ملنے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے یہ تلاش کرنا ہے آپ نے وہ پھر فٹن بیٹتا ہے آپ جسے بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ علماء صحیح تو نہیں کہتے ہیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں جی نکال لیتے ہیں ماں نکلیں تو انکار کریں آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلیپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے باز کا یہ کہتے ہیں وہ ظالم مغیرہ کے لفاظ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ ہوئے مغیرہ یہ کیا ہوتا ہے پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لانت کریں ظالم تو کہا ہوئے دوسری طریق کے اندر ٹھیک ہے طریق مکس ہو جاتے ہیں لیکن آج میں جو ذہنی طور پر مکمل طور پر اس زبان کی اس اتوار سے بھی اتیاد کر رہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعید ابن بی وقاس کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرتیں حسین کے قتل پر امادہ کیا گیا یہ بید علیہ بن زیاد کا گورنر تھا یہ شیان علی کا گورنر تھا یہ بیجاوا تھا تو اچھا کہتے ہیں جی وہ اراکیوں نہیں کیا ہے نا میرے بھائی پیچھے شام والوں وہ تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی بھی تھی یہاں پہ جب عمران خان صاحب اتراز کرتے ہیں تو پنجاب پولیس پنجاب پولیس کہتے ہیں نا وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں نواہ شریف کی پولیس لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نوہ شریف صاحب کے انڈر ہے تو انڈریٹلی وہ نواہ شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں لہٰذا جب اس وقت کہے گا اراکیوں نے کیا تو اراک اس وقت کس کا صوبہ تھا اہل شام کا تو ڈریٹلی تو انہوں نے کیا تھا عبداللہ بن زیاد نے کیا اور یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے جزید تک خبر نہیں پہنچی اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جزید بڑا روئے اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہیں اپنے زیادت کو اٹھا دیا ٹھیک ہے ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میں نے اس پنفلٹ میں اس کا اشارہ کر رہا ہے صرف صحیح مسلم چھہزار تین سو نو یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے چھہزار تین سو نو نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی و علیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد جزید سے ہو کر مدینہ آئے یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے واقعہ کربلا ثابت ہو گیا اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی حضرت حسین کے پاس تھی حسین کی شہادت کے پاس ان کے پاس آگئی اور مسور بن مخرمہ آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواز سے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے کون چھین لیں گے بریلوی دیو بندی اہل دیو چھین لیں گے آل امیہ تو آپ مجھے دے دیں یہ تلوار اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا یہ صحیح مسلم چھہ ہزار تین سو نو نمبر فضائل فاطمہ والے چپٹر میں حدیث موجود ہے تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر موجود ہے میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں یہ کہتے ہیں فلانچی ثابت نہیں ساری ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پانفلنٹ 5A اس کے اندر موجود ہے یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں یہ مطلب باتیں کر دین آسان ہے دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مدودی صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ کٹک باڑا یہ ساری تاریخ سے پیش کر رہے ہیں یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں اچھا دیکھیں یہ صداولی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا جن کو اہل حدیث بھی خبیص مانتے ہیں شبیر کو اسی طریقے سے محمود عباسی کو ان لوگ کے والے دے رہے ہیں نا شبیر کہتو نہیں دیا نے محمود عباسی کو تو اہل حدیث خبیص کہتے ہیں انگریزوں کا پٹھو منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا بجابر دامانوی خود کہتے ہیں اس سے تو بجابر نہیں رجوع کر سکتے وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لاغے رکھے میرے بیٹے کا تو میں اس کو انام نواز ہوں گا پھر وہ چھڑییں مارنے لگا اہمی غلط تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لائے گیا کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالبا نہیں نہیں حضرت زبیر کا لائے گیا نہ جی نہ 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 کوئی سر کاٹ کے لیے پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امار کا سارا ہے اس سے پہلے کبھی سارا نہیں رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی مجھے آپ پتہ نہیں اس کی صحیح ہے کہ اس سارا رکھا گیا آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ یہ کام نہ کر رہا ہے یہ نہیں ہوا امار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا اور میں آپ کو پھکی دے دوں ابھی امار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیئی تھی اب تو ادھر تو عمر بیناس بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی ٹھیک ہے ہمارے سامنے وہ ہم بھی کام اٹھیں تو لیکن نہیں وہ کہا ہے الٹا طویل کی کہ جی امار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا ٹھیک ہے پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معویہ کی بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ حمزہ کو لے کے آتے عہد میں نہ حمزہ شہید ہوتا اے فکی دیتی معویہ نو حضرت علی نے کہ تُو ایڈی گال کیتی ہے جڑا میرا سپورٹر ہے آرمی چیف ہے میری طرف ہوں ترانوے سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑتا ہے ماری بن جاسر اس کو تم کہہ رہو نہ علی لاتا نہ وہ لیکن ملہ علی کاری نے بایسے جرت کی ہے یہ میں فکی دے رہو ملہ علی کاری کے بھی بڑے والے آج کلہ حدیث بھی پیش کر رہے ہیں ملہ علی کاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا مار کو باگی جواد قتل کرے گی اس کی شرح میں ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ قتل امار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پر مبنی غلطی ہے کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل امار کے بعد بھی کہ باغی جماعت قتل کرے گی ان کو بھی ادیس پتا ہے عمر بناز بھی سنا رہے ہیں آپ تو توبہ کر لیتے ہیں کہ میری جماعت باغی ہے ملہ علی کاری نے جورت کی ہے یہ رحمہ اللہ ہے آج کل اہل ادیس ہوگا بھی اور وہ تو کہتے ہیں امام انیفہ اور ان لوگوں کے بعد سب سے بڑا امام ہی ملہ علی کاری ہے یہ مرقاہ کے اندر اس نے شرح مشکار میں لکھا ہے یہ ملہ علی کاری کا حوالہ لے جائیں اس نے کہا ہے کوئی اجتہادی اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ اجتہادی خطا ہے تو یہ میرا اجتہاد ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اجتہادی خطا سے مراد ہے میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں اجتہادی خطا میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک ہمار قتل نہیں ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر وہ حاکم کے بارے میں ہے حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا اور صحیح جنگیں ہوتی تو دو اجر یہ نہیں کہ علی کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا یہ انڈریٹلی اجتہادن طور پر فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بارل حضرت عائشہ طلح زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا مافیاں مانگنا اور حضرت علی کا ماف کرنا ثابت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی مافی نہیں مانگی الٹا کنوت نازلہ سیدن علی نے ان پر پڑی اور کامل دن فیصلہ ہوگا اور ہم لانت کے لیے قائل نہیں ہیں بلکل لانت نہ کریں ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ عمر بن آس مغیر ابن شعبار رضی اللہ عنہ مجمعین یا بوسر بھی ہوں ان پر لانت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں اور جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھائے ہیں میں نے اس میں بتایا خوارش کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے بھوڑے ہوگئے ہم علی کے شیعہ ہیں پولٹیکلی ٹرم میں شیعہ نے علی اہل سنت کا منہ جی اہل حدیث کا منہ جی شیعہ نے علی والا ہے اور آفدیوں کی بات نہیں کہا رہا یا سعودی عرب کے تنخواہوں پر پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پر پلنے والے جو مولوی چوہ چابییں دے کے چھوڑے میں ان کی بات نہیں میں کر رہا یہ چابییں دے کے چھوڑے میں پیچھے سے ریال آتے ہیں بولنے جو کر دیتے ہیں اور پھر باتیں بھی آدھی کرتے ہیں پوری بات بتاؤ